اسلام علیکم بی بی سی ہارٹ ٹاک میں اسحاق دار انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو میں ہوسٹ سٹیفن اسحاق دار کو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اسحاق دار کے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی تھی اور بہت سے سوالات ایسے تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شائع کرنے کی بڑی کوششیں کی مگر یہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سامنے ہوسٹ سٹیفن بیٹا تھا اور بی بی سی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ہارٹ ٹاک تھا جہاں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جاتے ہیں اور اسی طرح کے مشکل سوالات کو فیس کرتے ہیں اب اس انٹرویو کے بعد سب سے زیادہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اسحاق دار کو کیوں ضرورت پیش آئی اسحاق دار نے یہ انٹرویو آخر کیوں دیا جب وہ جانتے تھے کہ بی بی سی کا مشکل ترین پروگرام ہے یہاں پہ جاؤں گا اس طرح کے سوالات ہوں گے اس کے باوجود وہ کیوں گئے آپ کو بڑی دلچسپ اور اندرونی کہانی سناتا ہوں ہوا یہ تھا کہ بی بی سی نواز شریف صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی اور کافی عرصے سے وہ لوگ اپروچ کر رہے تھے مگر نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ان کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں تو اس وجہ سے انٹرویو نہیں دے سکتے ان کے معاملات کو اب ان کے بیٹے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہو گئے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے لمبی لمبی تقریر کی گھنٹوں کی تقریر کی تو پھر سے بی بی سی نے نواز شریف صاحب کو اپروچ کرنا شروع کیا اور انٹرویو کی ڈیمانڈ کی مگر نواز شریف صاحب جانتے تھے کہ اگر بی بی سی کو انٹرویو دینے پہنچ گئے تو یہ ان کے لئے بہت سی مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ آل ریڈی ہی شریف فیملی نواز شریف صاحب بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اسی طرح ڈیلی میل کی ایک آئی تھی ڈاکومنٹری جس نے شریف فیملی کی کرپشن کی کہانیاں سنائی تھی تو اب نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہارٹ ٹاک میں جائیں یا بی بی سی کے کسی بھی اور پروگرام کا حصہ بنیں انہوں نے اس ہارک ڈار صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا اور کیوں بنایا کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس طرح کے جو ادارے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ انٹرویو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان انٹرویو اگر نہ دیا جائے تو پھر یہ ایک ڈاکومنٹری بنا دیتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹری اتنی مشکل ہوتی ہے کہ شاید وہ برداشت کرنا نواز شریف صاحب کے لیے پھر مشکل ہو جاتا کیونکہ اجب کرپشن کی غضب کہانیاں جو سنائی جاتی آلریڈی تقریباً سب ہی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے لیکن وہ ان کی اور کرپشن کی کہانیاں نکال کر لاتے جنہیں شاید یہ رد نہ کر سکتے کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کے بارے میں جو انٹرنیشنل اداروں نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہے جو رپورٹ سامنے لے کے ان کا آج تک جواب نہیں دے سکے اور نہ ہی نواز شریف کے پاس کوئی جواب ہے تو نواز شریف صاحب نے قربانی کا بکرا بنائے اسحاق دار صاحب کو جی ہاں اسی اسحاق دار کو جس اسحاق دار نے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا اس اسحاق دار نے جس نے پاکستانی عوام کو پیچھے چھوڑ دیا اور جس نے نواز شریف سے وفا کی خاطر سارا کچھ چھوڑ کے صرف ہمدردی کی تو نواز شریف کے ساتھ کی اور صرف وفا کی تو نواز شریف کے ساتھ کی وہی اسحاق دار ایک مرتبہ پھر قربانی کا بکرا بنے ہارٹ ٹاک میں جا بیٹھے اور ہارٹ ٹاک میں ان کے پاس جواب نہیں تھے آپ اگر وہ انٹریویو دیکھیں تو ان کے چہرے پہ ہوایاں ہو رہی تھے اور ان کا یہ سٹائل بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کب اس پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گا اور یہ پروگرام سے ان کی جان چھوٹے گی کیونکہ بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا جواب اس حق دار دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جب پروپرٹیکل سوال ہوا تو اس سوال پہ پاکستانی میڈیا کے طرح انہوں نے آئیں بائنش آئیں اور بات ادھر گھمائی کہ ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کی یا گول مول سا جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ بھول گئے تھے کہ یہ بی بی سی ہے یہ ہارٹ ٹاک ہے اور سٹیفن کی انٹریو دے رہے ہیں اپنے من پسند انکرز کو پاکستان میں بڑے انٹریوز دیئے مگر امید ہے کہ اب اس حق دار سمیت نولی کی دیگر شخصیات یہ جان چکی ہوں گی کہ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی کرپشن کی کہانیاں سب کو دکھانا چاہتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بی بی سی نواشریف تک اپروچ کر پاتا ہے یا نہیں